السلام علیکم جی میسیز ہے ترہی بات کرنی ہو اسلام آباد سے جی جی بولیے ایسا ہے کہ ان جیلی ڈاکٹروں جیلی ہومیوپیتک ڈاکٹرز جو ہیں اور یہ جتنے بھی ہمارے حکیم حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان کا صدب باپ کیا ہے کیونکہ میری بہن کی بیٹی جو جس سکس ایئرز اول تھی کیڈنی کی پیشنٹ تھی اور ان کو کہا گیا کہ آپ ہومیوپیتک کا علاج کریں انہوں نے ہومیوپیتک کا علاج کروایا چار سال وہ ہومیوپیتک کا علاج کرتی نہیں ہے اور آخر میں کیا ہوا کہ اس بچی کی ڈیس ہو گئی کیونکہ وہ کیڈنی پیشنٹ تھی اس کا علاج نہیں ہو سکا پراپر طریقے سے اور وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ جی آپ ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک ہو جائیں گی آپ کی پتھری نکل جائے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا لیکن وہ بچی مر گئی آپ یہ بتائیں کہ ان کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے اور کس طرح سے ان سے ہم لوگ چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی میں بات کرتا ہوں آپ سے بھی ذرا سر نسیم صاحب چونکہ پہلے بات کر رہے تھے عظیم انہوں نے ایک سائنٹیفک مدد دی ہے آپ جس وقت یہ کلیم کر رہے ہیں کہ میں علاج کر دوں گا برس کا یا پھل بیری کا تو کیا سائنٹیفک گراؤنڈ ہے مطلب آپ کی جس کے اوپر لوگ کو آگاہ کریں ذرا تھوڑا سار سر یہ ہوتے ہیں سکین دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے ایک جیسے ہم درمائز کہتے ہیں دوسرے اپی درمائز ہوتی ہے جو اپی درمائز ہوتی ہے اس نے ملانوس ایڈ سیل کو بنانا ہوتا ہے ملانوس ایڈ سیل کا کام ہے اس نے میلانائن سٹیمولیٹنگ ہارمون بنانا ہوتا ہے تو وہ جب ڈسٹرپ ہو جاتا ہے تو لیکوڈرما سامنے آ جاتی ہے تو ہم دیتے ہیں میڈیسن جب ہم دیتے ہیں وہاں سے کوئی فیفٹین ڈیر سے لے کے تھری منت کا ہم ٹائم دیتے ہیں کہ اس کے دران کسی بھی وقت تقریباً مجوٹی ایکچولی جو کیس ہوتا ہے منت کے پاس پاس جا کے پیشنٹ ایمپرویمنٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے جو ریورس ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کی لیکوڈرما تو اس میں سمتنگ کچھ ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہونے میں لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی وہ چھے ماہ میں ٹھیک ہو رہا جبکہ انڈیا جو اس وقت ہے انڈیا لیکوڈرما میں پہلے آگے ہم پاکستانس میں بہت آگے تھا وہ پہلے تو انڈیا کہہ رہا تھا فور منت سے لے کے سیون منت تک پیشنٹ ٹھیک ہونا شروع ہوتا جبکہ ہمارے پاس جو اس وقت پیشنٹ ٹھیک ہو رہا ہے وہ تقریباً ون منت کے پاس پاس ٹھیک ہو رہا ہے ایک مہینے میں ٹھیک کرتے ہیں نہیں مکمل ٹھیک نہیں ہوتا آپ کو چھے مہینے بھی خود ہوئے ہیں اپنے جیسے بتایا جو ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہونے میں اس میں ٹائم لگتا ہے اگر فرض کریں ایک پیشنٹ میرے پاس آتی ہے سارا عالم آتی ہے اس کو سیون ڈیز سے لیکوڈرما ہے تو وہ ٹھیک ہونے میں اس نے تقریباً فائم منت لگائے ہیں ٹھیک ہونے میں اس نے فائم منت لگائے ہیں تو لیکوڈرما ٹھیک ہوتے ہوتے جا کے چلے ایک زیادہ لیس لیجے کہ آپ کے پیشنٹ سے ہم ملنا بھی چاہیں گے جس پر کمنٹ کریں تو اپی ڈرمائس نہیں اپی ڈرمیس ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ میلانوسائٹس سٹیمولیٹنگ ہارمون وہ میلانوسائٹس نہیں بناتے ٹوٹلی یہ ام ساری تو سی لیکن یہ سائنٹیفک ایوڈنس تو ان کے پاس بالکل بھی نہیں لیکن میرے خلال میں ایک ایک از اہول گروپ کو سوچنے کی صرف یہ ضرورت ہے کہ کیا ہم نے اپنی ہیلتھ کن لوگوں کے ہاتھ میں دینی ہے اور دیکھیں آپ ایم بی بی ایس کے بعد بھی ہمیں کم سے کم پانچ سے سات سال ٹریننگ لینی پڑتی ہے تو ان ادر ورڈز آپ میڈیسن میں ٹوٹل کم سے کم دس سے بارہ سال گزارتے ہیں کوئی سپیشلسٹ بننے کے لیے تو ایک بندہ جس میں بارہ سال گزارے ہوں اس کی ایک مثال یہ لے لیتے ہیں کہ وہ حکیم حضرات جو یہاں بیٹھے ہیں میں ان سے میری صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کا بیٹا بننا چاہے تو آپ کیا اس کے ہومیوپیتک بنانا چاہیں گے ڈاکٹر بنانا چاہیں گے حکیم بنانا چاہیں گے اپنے دل سے پوچھیں اگر اس کا ہو علاج کہ جی واقعی ٹھیک ہے ہم ہومیوپیتک بنانا چاہیں اور ایک اور بات آپ ابھی جا کے پنجاب انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی میں دیکھ لیں کسی امرجنسی میں دیکھ لیں وہاں پہ جب کچھ نہیں ہو رہا ہوتا تو آلٹیمیٹلی آپ ایلوپیتک ہی میں جاتے ہیں میں یہ کبھی کلیم نہیں کر رہا کہ تمام ایلوپیتک ڈاکٹرز اچھے ہیں یا کوئی طب برا ہے یا کچھ اور امریکہ میں کیا ہوتا ہے اور انگلینڈ میں بھی یہی ہے کہ آلٹرنیٹیو میڈیسن جو ہے وہ ایم بی بی ایس کی تعلیم کے بعد جس طرح ایرومہ تھرپی ہے خوشبو سے علاج ہے پانی سے علاج ہے یہ وہ برانچیت ہیں جس کا ابھی تک کوئی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ پہلے آپ بیسک تعلیم اگر ہم یہاں پہ طب رکھنا چاہتے ہیں ہمیں پتہ رکھنا چاہتے ہیں تو میری سجیشن صرف ایک ہمبلتی یہ ہے کہ پہلے ہم ایم بی بی ایس سب کو کروائیں تاکہ انہیں بیسک میڈیسن کے پرنسپلز پتا چال جائیں اس کے بعد اگر کوئی آپ سپیشلائزیشن کریں کسی ای این ٹی میں آئی میں سکن میں اور اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو آلٹرنیٹیو میڈیسن کی سپر سپیشلائزیشن کریں بلکہ الٹے ہمارے میڈے تباہ ہو گئے اور بالکلی پہلے سے بری آلت میں ہم چلے گئے ٹھیک ہے سر مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ اتنے پیسے دیتے کیوں ہیں وہاں پہ جاتے ہیں پھر سر میں آپ سے بات کرتا ہوں آپ سے پہلے بھی میری بات ہو رہی تھی کسی طریقہ علاج کو ہم غلط نہیں کہہ رہے ہیں ہم کویکری کو غلط کہہ رہے ہیں وہ لوگ جو یہ کلیم کرتے ہیں چاہے وہ حکیم ہیں ہومی پیتھ ہیں جس طرح کے امراض کا ہو رہا ہے وہ نہیں کر سکتے یہ بات مان کیوں نہیں لیا جاتا کلیم صرف اللہ کے لیے ہے تقبور صرف اللہ کے لیے باقی کوئی بندہ کلیم نہیں کر سکتا ہم ہومی پیتھ ہیں ڈاکٹر جو ہیں جو ڈاٹر صاحب نے بات کی ڈاٹر صاحب آپ کی اطلاع کے لیے ایف ایس سی پری میڈیکل کے اوپر بی ایچ ایم ایس فائی فیئرز کا کورس ہو رہا ہے ایم بی بی ایس کورس کو بات ہمارے ڈاکٹرز ہیں اب یہ دیکھیں نا جیسے یہ جتنے بھی لوگ ہیں کوئی کہہ رہا ہے میں نے پچاس ہزار دی ہیں کوئی کہہ رہا ہے میں نے پچاس ہزار دی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنے بھی پاگل نہیں ہیں ہمارے لوگ بڑے سیانے لوگ ہیں یہ اپنی مرضی سے جاتے ہیں اور ایلو پہ ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں اور وہاں پہ لاکھوں روپے خرچ کر کے آ جاتے ہیں اب یہ ایک خاتون کا فون آیا ہے مر گئی بچی بچائے میں ان کے ساتھ ہوں کہ کیوں مر گئی لیکن ایلو پہ تو روزانہ بندے مر رہے ہیں روزانہ جیسے انہوں نے کہا کہ باقی جتنے ملکوں میں ایم بی بی ایس کے بعد ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا اخباروں میں اشتہار آ رہا تھے گھر بیٹھے ہو ہمی پیتھک ڈاکٹر بنے ہمارے کئی ڈسپینسرز ہم سے چھوڑ کے جاتے ہیں چھے مینے کے بعد آتے ہیں کیا کر رہے ہو کہ جی میں ڈاکٹر بن گیا ہوں اور ان سے پوچھیں کہ کیا کیا ہے کہاں پہ پڑھا ہے اس نے کہا کہ جی میں تو گھر بیٹھ ہی وہ چند کتابیں پڑھ کے اب ہیلتھ بل جو بنا ہے ہمارا اس میں یہ ہے کہ جو کوالی فائیڈ اومیوپیت ہے یا کوالی فائیڈ اگر اکھیم ہے جو ان کی نیشنل کانسل ہے وہ اگر اس کو ریکنگائز کرتی ہے تو وہ پریکٹس کے اہل ہوں گے جس طرح ہماری پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کانسل ہے ان کی نیشنل کانسل فار اومیوپیتھی ہے اور نیشنل کانسل فار طب ہے جو تو اس کے کوالی فائیڈ ہوں گے وہ تو ہوں گے لیکن ان کو اپنے فارما کوپیاں میں رہ کے علاج کرنا پڑے گا کرتے یہ کیا ہیں کہ ہمارے سٹیرائڈ لے کے اس کو پیس کے تو یہ اپنی دعائیوں میں ہمارے یہ واسطی صاحب تھے بادامی باغ میں کلورم فینی کال جتنا انہوں نے یوز کیا ہے ٹائی فائیڈ فیور میں اتنا میرے حال شاید آج تک اچھا کہ آپ اجازت دیئے مجھے ایک بریک لینا یہاں پہ جی اجازت دیئے بریک کے دوران میں ہماری بات ویسے دو جاری دیکھیں کہ آپ شامل ہوں گے ہمارے ساتھ اور کال کر کے اگر آپ شامل ہونا چاہئے ہمارے ساتھ 36373191 ہمارا نمبر ہے اب اجازت دیئے بریک کے لیے